ہلو دوستو میرا نام ہے بشیک اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کا آیا ہوں فریزر ٹک نام کی یہ مانگا اس مانگا میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈرائگن بول سپر کے بعد اور ڈرائگن بول جی ٹی سے پہلے کیا ہوا تھا یہ ایک فین میڈ مانگا ہونے والی ہے اور یہ مانگا بہت چھوٹی ہے تو اس لئے یہ صرف ایک ہی ویڈیو میں کور ہو جائے گی تو کچھلے شروع کرتے ہیں راجہ جنو کے محل میں اس کے بارے میں میں آپ سے سہمت ہوں پر آپ بہت دیر ہو چکی ہے تو میرے پلین کے بارے میں تمہیں پتا چل ہی گیا میں اس بلیڈ کی تلاش میں تھا جو میرے پاس پہلے سے ہی تھا مجھے تو بس اتنا کرنا تھا کہ وہ ہے پونہ سان مل جائے اور ہاں بلانے کے لئے شکریہ تم اب مٹنے والے ہو گوڑز ہمیشہ پتا نہیں کیوں انہیں مارنے کے لئے ہتیار کیوں چھوٹ دیتے ہیں ڈیوائن بلیڈ کو پہلے انجل نے بنایا اور جہنوں کا ویروض کیا اس لئے اس انجل کو ہٹا دیا گیا اس انجل کا نام لیو نہیں گئی تھا اور دور کے گرہ پر ایک چھپے ہوئے پونے اسطان پر بلیڈ کو چھپا دیا گیا اور گیلیکسی کے بھارسنگ کے چھوٹ دیے اگلے دن پرتوی پر کیا تم پانچ منٹ کے لئے لڑنا بند کرو گے سب کچھ کڑبڑ ہو چکا ہے فریزہ نے جینو کینگ اور فرین پیسٹ کو مار دیا ہے کیوں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں تم ہمیں اسے روپنے کے لئے کوئی فرین بتاؤ گوڑ یہ فلیزہ پھر سے واپس آ گیا یہ سب تمہاری گلتی ہے کہہ کرو تمہیں کیا لگا ہم اسے اچھے سے جانتے ہیں بونمار ڈرائگن بالز کا استعمال کرتی ہے جس سے بیرس اور باقی سب زینو کی موت کے ہونے کے پہلے کے سمیے میں چلے جاتے ہیں گوڑ کو فریزہ کی کی کو محسوس کر کے زینو کی محل تک پہنچتا ہے یہ رہا تم یہاں بینا پرمیشن کے کیا کر رہے ہو یہ ڈیوائن بلیڈ ہے یہ اسے سبھی جادو سے بچاتا ہے گوڑ کو ویجیٹا ابھی ہاں کیا چھوڑوں مجھے تم اور تمہارا پلین اب ختم ہوتے ہو بیلس نے ہکائی کر فریزہ کو نرک میں بھیج دیا فریزہ نرک میں تمہارا سواگت ہے اس میں سب سے برا تو یہ ہے کہ میں اس فرم میں مر گیا اور ایک بار یہاں آنے کے بعد ہم ٹرانس فرم نہیں ہو سکتے گوڑ بائی گولڈن فریزہ میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا بعد میں اچھا تو یہ سب ہوا تھا سب سے پہلے ہم تمہیں شکریہ بولتے ہیں کہ تم نے بیچ میں آ کر ہماری جان بچائی اور جیسا کہ تم نے بتایا حالانکہ تم نے کئی اپراد یہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا یونیورس پر کوئی گلت پرباہ پڑا ہو سمیہ کی ہیر فیر اور محل میں بینہ پانویشن کے آنا اس لیے تمہیں گوڑ سے بات کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سجائی یہ ہے کہ ہم گرائنگ بولز کے ساتھ کی گئی سبھی انتی مچھاو کو رد کر دیں گے نہیں جنزن آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اور آپ پاسٹ مہنے چیزوں کو بھی بدل رہے ہو یہ تو ایک یا دو بار کے ٹیم ٹرائیل سے بھی بھورا ہے چپ رہو کیا کرو اسے اور کرام مت کرو فیصلہ پہلے ہی لیا جا چکا ہے اور اسے بدلہ نہیں جا سکتا گرینٹ پریسٹ کی پاور سے کچھ پچھلی گھٹناوں کو بدل دیے جاتا ہے اور سوپر سیہ جن گوڑ کے بارے میں شنڈرون نے کبھی خلاصہ ہی نہیں کیا پلاف اور اس کا گینگ بڑے ہوتی رہے ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں اس میں بدلہ بلانے کا سمیہ آ گیا ہے باہر گیلیکسی کے انجلز کو یہاں واپس لاؤ اور کے ڈرنگ بولز کے چاروں اور ایک سیل بنائی جانی سمبب ہے بدکسمتی سے میں انہیں ہٹا نہیں شکتا پر ہم یہ پکے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی انہوں کا استعمال ہوا ہے ان میں ایول اینرڈی آ جاتی ہے اب تک ان سے جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں ان کو دربیوک کے بارے میں سوچنا چاہیے